میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانو ذرا یہ بھی بات دل کے کانوں سے سن لیں میرے آقا علیہ السلام کے دیوانو اللہ کے حبیب نے فرمایا میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا لوگوں کے جسم متقی ہوں گے یہ خاص طور پہ سنو نماز کے وقت مسجد کی طرف دوڑنے والو ہاتھوں میں تصویر لے کر بیٹھنے والو چہروں پہ داڑیاں سجانے والو غوبصورت ٹوپیاں پہننے والو اس پر خوش مت ہو جانا کہ مجھے دیکھ کر کے میں ولی دکھتا ہوں اس کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں کہ ظاہر سورہ ہو اور باطن گندہ ہو میرے آقا فرماتے ہیں مغاری مسلم کی حدیث ہے ان اللہ اللہ ینظرو الہ سواریکم و الہ اموالیکم ولیکن ینظرو الہ قلوبیکم اللہ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ تمہارے اموال دیکھتا ہے نہ مال دیکھتا ہے نہ چہرے دیکھتا ہے وہ تو تمہارا دل دیکھتا ہے تو آقائے قریب نے فرمایا قریب قیامت میری امت کا حال یہ ہوگا جسم متقی ہوں گے اور دل فاسق ہوں گے ایسے لوگ جنت کی خوشبو بھی نہ سنگیں گے جب یہ فرمان پڑھو تو دل نرس جاتا ہے کہیں ہم لوگ اسی میں تو نہیں جسم اتنے متقی نظر آتے ہیں کہ لوگ کیا سے کیا تصور کرتے ہیں مسلمانوں گوھر کرو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اپنی فکر کو تبدیل کرنا ہوگا سنی دعوت اسلامی آپ کی فکر کو تبدیل کرنا چاہتی ہے ہاں مکڑی کے جانے کی طرح کے رسومات سے نکلو حقیقت کی راہ کے مسافر بنو اس راہ کے مسافر جس راہ کے مسافر صحابہ تھے تابعین تھے اولیہ تھے تو عرض یہ کر رہا تھا آقا فرماتے ہیں میری امت کے لوگ جسم متقی ہوں گے دل فاسق ہوں گے مطلب کیا آمال ظاہری تو تقوی کے حوالے سے ہیں لیکن دل فاسق ہے کیسے جب بھی اکیلے میں گناہ کرنے کا موقع ملتا ہے کہ بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتا غیبت کا موقع ملا غیبت کی گھٹری لے کر بیٹھ گئے چگلی کا موقع ملا چگلیوں کا پسطرہ لمبا کر دیا انٹرنیٹ پر فیس بک پر گناہوں کا موقع ملا گناہ کرنے بیٹھ گئے دل فاسق ہے جسم متقی ہے ایسے لوگ اللہ کی نگاہ رحمت سے محلوم ہیں جسم کو متقی بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے دلوں کو بھی متقی بنا موسیقی